اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیر آفیت سے ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جناب دو ہانگ کانگ کے ویزاز ہمارے ریسنٹ اپروف ہوئے ہیں ایک آج جون کے مہینے میں اور ایک پچھلا مئی کی بلکل لاسٹ ڈیٹ میں اپروفل آئی ہے اس کی دونوں آپ کی سکرین پر سامنے نظر آ رہے ہیں ایک کی ڈیٹ ہے جناب تیس پانچ دو ہزار چوبیس اور دوسرا اپروف ہوا ہے تین چھ دو ہزار چوبیس کو دونوں کی پروفائل کے بارے میں بات کی جائے گی دونوں ویزاز کے بارے میں کیا کیا مسئلے پر شانیاں ہمیں سامنا کرنا پڑا اور کس طرح سے ہمیں یہ ویزاز ملے اور کتنا ٹائم لگا ان لوگوں کی پروفائل کیا تھی دونوں کی اور کیا کیا ہمیں چیلینجز کا سامنا کرنا پڑا تو خیر وہ بھی ڈسکس کی جائے گی اس کے بعد آپ کو یہ ویزا کیسے مل سکتا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے یا آپ خود یہ ویزا گھر بیٹھے کیسے حاصل کر سکتے ہیں تمام طرح جو ڈاکومنٹیشن ہوگی سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ لائن ہوگی جو جو ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہے میرے پاس انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا اس میں سے ایک سینیریو یہ بنا تھا کہ ایک ویزا جو ہمارے کلائنٹ ہیں موبشر حسن ٹھیک ہے حسن موبشر کے نام سے آپ اپنے سکرین پہ ویزا دیکھ رہے ہیں یہ ویزا تیس پانچ دوہزار چوبیس کو ایشو ہوا تھا اب انہوں نے ویزا اپلائے کیا اور کچھ دن گزرے اور اس کے بعد آگی جناب انکوائری اب اس انکوائری میں کافی کچھ ڈیٹیلڈ جو تھی وہ انہوں نے انفرمیشن ریکوائر کر لی جس کے اندر انہوں نے ان کی ہسٹری کے بارے میں پوچھا کچھ پروف مانگے بزنس کے وہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ سکرین پہ دکھات دیتا ہوں کہ میں نے ان کی جو ہے وہ اکنالجمنٹ آپ کو سب میشن نظر آ رہی ہوگی اپنی سکرین کے اوپر کہ میں نے کیا کیا ان کی جو ہے وہ انکوائری میں کلیر کیا تھا سپلیمنٹری ڈاکومنٹس میں نے پھر امبیسی کو بھیجے اور دو سے تین دن بعد ویزا لگ کے آ گیا اچھا اس کے بعد عبدالباسد کا ویزا ہمارا لگا ہے بلکلی ینگ ایج ہے ان کی ابھی 1998 کی جو ہے ان کی rate of birth ہے اور میں ساری rate نہیں بتا رہا کیونکہ personal privacy کی وجہ سے میں full disclose نہیں کر سکتا ہے information تو اس لیے آپ کو میں basic information دکھا رہا ہوں آپ اپنی سکرین پہ جو ہے وہ ویزے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں وید پروف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسے ہوائی باتیں نہیں ہیں پروپر جو ہے وہ آپ کو payment کی slip نظر آ رہی ہے سکرین کے اوپر کونسی rate کو ہم نے payment کر کے ویزا ڈاؤنلوڈ کیا پھر live میں ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے mind میں ہوتا ہے کہ بس ہمیں ہواوں میں تو نہیں باتیں چل رہی ہیں کوئی ادھر سے سنی ادھر کو بتا دی تو ایسا کوئی scene نہیں ہے پروپر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں even کہ مجھے کافی time لگا یہ سارا scenario کرنے میں لیکن میں نے کہا کہ چلیں ایک بار جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے یہ چیز شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ personal تسلی ہو جائے یہ جو payment میں نے خود اپنے card سے کی تھی یہ سارے میں وہی proof آپ کو دکھا رہا ہوں ورنہ mostly ہوتا ہے کہ میں client کو دے دیتا ہوں تو وہ link سے اپنی payment خود کر کے اپنا ویزا ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو overall یہ scenario تھا اچھا اب بات کرتے ہیں مبشر حسن کی profile کے بارے میں یہ ہمارے client تھے گجرانوالا سے اور ان کی جو travel history تھی اس میں چائنہ کا travel تھا افریقہ کی country جو تھی وہ انہوں نے travel کیا ہوا تھا اور جپان کبھی ان کا ویزا لگا ہوا تھا لیکن انہوں نے travel نہیں کیا اس کے اوپر اور باقی ان کی جو bank statement تھی وہ ایک on average تھی almost جو تھا وہ 10 سے 11 لاکھ کا balance تھا اور بالکل بلکل ہی unmindain تھی ٹھیک ہے وہ ہوتا ہے تھوڑی بہت mindain ہو تو وہ ایسا کچھ نہیں تھا اور اس طرح کا جو بھی scenario تھا وہ پھر اس کی many justifications دیں بہت محنت کی میں نے جو ہے نا وہ supplementary documents کے اوپر تو پھر جا کے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ ویزا جو ہے وہ نکل آیا باقی ان کی business profile تھی business setup تھا ان کا اور باقی میں نے travel history کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا اور یہ ان کا first visa تھا ہانگ کانگ سے تو الحمدللہ ان کو مل گیا اور hope so کہ اب travel بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ 30 کا ویزا issue ہوا ہے اور ایک 3 کو ہوا ہے تو آج چھے کہ میں شام کو ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ جب دیکھ رہے ہوں یہ 7 ہو یا 8 ہو تو time نہیں مل پا رہا مجھے ویڈیوز بنانے کا filing میں کافی زیادہ بیزی ہوں تو back to back جو ہے وہ کام کا load جو ہے وہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے کو ویڈیو کا proper time نہیں مل پا رہا تو مجھے جو بھی تھوڑا time ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں میں جو ہے نا اپنا load کام کروں بجائے اس کے کہ میں ویڈیو بنا لوں تو اس لیے میں اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ daily آپ سے میری ملاقات نہیں ہو پا رہی ویڈیوز میں اچھا اب دوسری جو عبدالباسد کی profile کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ویزا جو ہے وہ تین چھے کو issue ہوئے ٹھیک ہے اور اس ویزے کو بھی آپ اپنی screen پہ دیکھ رہے ہیں عبدالباسد کا ویزا اور یہ تقریباً valid ہے تین نو دو ہزار چوبیس تک تین مہینے کی ویلیڈیٹی ملی ہے سیون ڈیز کا سٹے دونوں کو سیون ڈیز کا سٹے ملے اور تین مہینے کے اندر اندر تین نو سے پہلے پہلے یہ کبھی بھی travel کر سکتے ہیں اور آگے بھی ان کے باقی plan ہے جو مبشر بھائی ہیں وہ تو travel کر چکے ہیں لیکن ان کے ابھی آگے فردر اور plan ہے تو اتنی جلدی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے travel کرنے کا فیلحال کافی اور plan ہے اچھا ان کے ویزے میں بھی جو ہے وہ تھوڑی inquiry آگی تھی ان کو کراچی کے ائرپورٹ سے جو ہے وہ دو دفعہ offload کیا تھا اس کے بعد انہوں نے کچھ additional جو ہیں وہ proof مانگے پھر justification مانگی کہ آپ کو offload کیوں کیا گیا تو میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جب آپ ویزا apply کرتے ہیں تو آپ کو ہر ایک چیز کو بہت deeply دیکھنا پڑتا ہے یہ کہیں سے بھی آپ کو question mark کر سکنا ہے لیکن ان کے case میں اچھی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے ویزا دینا ہوتا ہے تو تب ہی زیادہ تر یہ inquiry میں ڈالتے ہیں case اب مبشر بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست نے خود ویزا apply کیا تھا اور وہ 15 دن بعد ان کا ویزا refuse ہو گیا تھا انہوں نے direct refusal بھیج دی تھی اور ان کی age بھی کافی زیادہ تھی almost کہہ لیں کہ 52 یا 48 something اس کے بیچ میں جو ہے وہ circle شاید کار رہی تھی مجھ اب exact number یاد نہیں لیکن i think وہ 40 plus تھے تو ان کا ویزا 15 دن بعد انہوں نے refuse کر دیا تو بہت rare cases میں میں نے دیکھا ہے کہ 15 دن کے بعد direct refusal آئی ہے ورنہ ان کا processing time جو ہے وہ 25-30 دن تک جو ہے وہ لے جاتے ہوتی ہیں تو یہ overall scenario تھا اچھا اب جو باسد کی profile تھی اس میں اس نے ملیشیا کا اور تھائی لینڈ کا جو ہے صرف ٹور کیا ہوا تھا دو کنٹریز کا اور تیسرا جو ہے وہ یہ travel تھا اور دو دفعہ کراچی کے ائرپورٹ سے ان کو offload کیا گیا تھا ان کے بھی business کی profile تھی اور سارے documentation کو proper ہم نے organize کر کے تو ویزا apply کیا تو دونوں ویزاز جو تھے آپ اپنے screen پر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ grant ہو گئے اچھا تو overall تو یہ ان دونوں کی profile تھی ان کی travel history بھی میں نے بتا دی ان کی profile جو ہے وہ بھی بتا دی باقی ان کی جو bank statement تھی وہ بہت اچھی تھی proper well maintained تھی اور انہوں نے اپنا جو pattern سارا تھا وہ UK کے لیے رکھا تھا اور ہو سکتا ہے کہ in future ہم ان کا جو ہے وہ UK کا ویزا بھی process کریں اور انشاءاللہ وہ بھی success آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ابھی ان کے باقی اور بہت سارے plan ہے تو آپ دعا کریں کہ بس وہ جو ہے نا کامیاب ہو جائیں اس میں اور وہ بھی ہمارا future جو ان کا ایک plan ہے future کا وہ ہمارا achieve ہو سکے goal اچھا اب اس کی documentation کی بات کی جائے تو کون کون سے ایسے documents ہیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے اس ویزے کو apply کرنے کے لیے سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر کہیں قطر، اومان، سعودی عربیہ دوبائی میں، ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں سنگاپور میں اور بھی کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں چائنہ میں بھی بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں چائنہ سے میرے کافی client اب contact کر رہے ہیں کہ بھئی ہم چائنہ میں ہیں تو کیا سین ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں totally online process ہے آپ میرے ساتھ ویڈس اپ نمبر پہ contact کر سکتے ہیں اور آپ اپنی جو فائل ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں assessment کروا سکتے ہیں یا اگر آپ نے میرے through process کروانا ہو تو آپ اپنے documents مجھے صرف PDF میں send کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کا ویزا جو ہے وہ apply کر دیں گے اچھا اب documents کی بات کی جائے کہ آپ کے پاس کون کون سے must ہر حال میں document ہونے چاہیے ورنہ بہت بہت ہی کام chances ہیں کہ آپ کو ویزا grant کیا جائے rare cases میں ہو سکتا ہے کہ ہو بھی جائے سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو valid passport ہے وہ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی white background کے ساتھ picture ہے basic requirements ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ bank statement ہونے چاہیے بہت سارے لوگوں بس چلیں passport بھی ہو گیا ID card بھی picture وغیرہ ادھر ادھر کے سارے documents ہوتے ہیں لیکن bank statement بھی آ کے mark کھاتے ہیں اب مبشر جو بھائی جن کا ویزا آپ نے اپنی screen پہ دیکھا ہے ان کی bank statement بالکل ہی unmaintained تھی اور honestly تین مہینے کی ہم نے statement دی تھی اس کے بعد صرف چار سے پانچ اس کے اندر وہ transactions تھیں ٹھیک ہے can you believe that چار سے پانچ transactions تھیں اور میں نے اللہ کا نام لے کہ جو justification دی اس میں بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے الحمدللہ کہ وہ satisfy ہو گے اور انہوں نے ویزا گرانٹ کر دیا تو میں نے وہ بڑا کہہ لیں کہ ہر چیز کو proper دیکھ 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 کے دیکھ دیکھ کے جہاں جہاں سے بھی مجھے وہ پلاس پوائنٹ نظر آئے میں نے ان کو combine کر کے پھر ایک ان کو letter دیا تو وہ الحمدللہ ویزا ہمارا جو ہے وہ for and very next day تقریبا دو دن بعد ہمارا ویزا گرانٹ ہو گیا تھا monday گئے تھیں ٹیوزڈے کو میں نے submission کی تھی آپ کی screen پہ وہ date آ رہی ہوگی submission کی supplementary کی اچھا تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے وہ FBR کی documents ہونے چاہیے آپ کی bank statement ID card passport FBR میں اگر اچھا آپ job کرتے ہیں تو بھی آپ کا NTN اور جو tax returns FBR کے tax return business registration tax certificate یہ چیزیں ہوگی اگر آپ Chamber of Commerce کے اندر یا SECP کے اندر business registered ہے تو وہ documents جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اچھا اگر آپ job کرتے ہیں تو پھر آپ salary slips چاہیے previous 3 to 6 month کی اور باقی آپ NTN اور personal tax returns جو ہیں وہ ہونی چاہیں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو job کرتے ہیں تو ہمارا NTN یا tax return سے کیا لینا دینا دیکھیں جب آپ ویزا لینا ہوتا ہے بہت سارے agent agencies بھی بیٹھے ہیں لوگ کام لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جتنے کم documents ان کو ملتے ہیں اتنے ان کی headache ختم ہوتی ہے یہ بات ہمیشہ یاد میں رکھیں کہ آپ کام کرواتے ہیں آپ خود اپنے documents بتائیں کہ بھائی اگر اس کے علاوہ بھی document چاہیے تو ہمیں بتائیں یہ agent mafya بیٹھا ان کا دل ہوتا کہ جتنے minimum documents ہوتے ہیں تو ان کی headache اتنی کم ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی documentation بہت fit رکھنی ہے ویزا دیکھیں میں بھی اگر اپلائے گا رہا رہا ہوں تو میرے ہاتھ میں بھی ویزا نہیں ہے ویزا دینا ہے امبیسی اگر کوئی تو یہ overall آپ کی documentation کو salary slips ہوگی tax returns جو job holder ہیں ان کی بھی چیزیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے باہر سے invitation مگوانا ہے تو وہ آپ مگوا کے اپنے case کو مزید strong کر سکتے ہیں اب اس میں بہت سارے سنیرگلز ہوتے ہیں کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں like garments کا business کر رہے ہیں اور جو invitation باہر سے مگوا رہے ہوتے ہیں موبائل companies کا یا کسی اور company کا invitation مگوا رہے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اگر اپنے کہیں invitation مگوانا بھی ہے تو یہاں کوئی business visa آپ نے apply کرنا چاہتے ہیں تو اس category کا کریں جو آپ کا business چیزیں لے آتے ہیں تو ویزا نکل آئے تو نکل آئے ویڈیو کو summarize کرتے ہیں documents کو بھی آپ کو بتاتا ہوں دونوں جو job holder اس کے بعد students اور اس کے بعد business میں سب کے documents ہیں وہ بتانے لگوں valid passport ID card picture white background passport size 6 month 3 to 6 month bank statement with minimum closing balance 10 lakh تک لازمی ہو اس کے بعد جناب آپ کے FBR کے tax finance جو ہیں وہ clear ہونے چاہیے اگر آپ job holders ہیں تو آپ کے ریس آگیا تھا انہوں نے ایک friend اپلائے کیا تھا انہوں ویزا refuse ہوا 15 دن بعد ریس آگیا اور وہ بھی business profile تھی اچھا اس کے بعد عبدالباسد کا ویزا ہے 48 days اس نے لئے ہیں اس سے بھلکہ زیادہ لگی ہیں almost 50 days کے قریب یہ چلا گیا تو یہ timeline ان کے چلری آگی ہوں گے ان کی دو دفعہ inquiry انہوں نے بھیجی ہے تو clear کرتے کرتے ایک دو week اوپر ایک extra لگ گیا ورنہ اس کا بھی 40 35 40 دن میں ویزا نکل آنا تھا تو یہ overall timeline تھی باقی اگر آپ نے یہ ویزا میرے through process کروانا ہو تو ویزا کا نمبر دیان ہے جو ڈاکومنٹس میں نے بتائی ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہر چیز ہے مجود تو most welcome آپ میرے ساتھ contact کریں ہم انشاءاللہ اچھے ساتھ